لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم فرقان مجید نے جہاں پر مشرکوں کو جہاں پر کافروں کو عیسائیوں کو یہودیوں کو جوابات دیئے ہیں وہاں پر ان ملہدین کو بھی جوابات دیئے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کے پیغام کو چھوڑ دیا اور نہ صرف چھوڑ دیا اس کو نہ صرف جھٹلا دیا اپنے دین سے پھر گئے بلکہ اب تو کوششوں میں بھی لگے ہیں کہ دوسروں کو بھی راہ حق سے پھیرتے یہ ملہدین سوشل میڈیا اور مختلف اور ذرائع کا استعمال کر رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں اور یہ اپنے تئیس سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس دین حق کے خلاف کچھ کر سکیں گے حالانکہ اللہ نے قرآن میں بڑے واضح طور پر اس بات کو فرما دیا ہے کہ یہ کافر کوشش کرتے رہیں گے پر دین حق کی شما جلتی رہے کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا حالانکہ یہ سر توڑ کر کوشش کر رہے ہیں بہت پیسے لگا رہے ہیں کتابیں چھاپ رہے ہیں فری کتابیں باٹ رہے ہیں کہیں جی مجھے لکھیں میں فری کتاب دوں گا آپ کو اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق کے لوگوں کو پیدا فرماتا رہتا ہے اور پیدا فرماتا رہے گا جو ان ملہدین کو ان گمراہ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف لے کر آئیں گے اور اگر ہدایت کی طرف یہ نہ بھی آئے تو ان لوگوں کے ایمان کی حفاظت اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے گا جو اللہ کے ماننے والے ہیں قرآن کریم فرقان مجید کا اگر آپ متعلہ کریں تو آپ کو کئی ایسی آیات مل جائیں گی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان ملہدین کو ان ناستک لوگوں کو ان ایچیسٹس کو جواب ہے ان مرتدین کو جواب ہے آئیون میں سے چند ایک آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سورة الفصیلات آیہ نمبر 53 اللہ عز و جل فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنوریہم آیاتنا فی اللہ فاق و فی انفسهم حتی یتبین لہم انہو الحق اوالم یکفی بربک انہو على كل شيء شہید سنوریہم آیاتنا فی الافاق تو ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں اعفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کو ان کی اپنی ذاتوں میں و فی انفسهم حتی یتبین لہم انہو الحق یہاں تک ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے یہ دراصل گمراہیوں میں اسی لئے پڑے ہوئے ہیں کہ نہ انہوں نے کائنات پر نظر دوڑائی ہے نہ انہوں نے اپنی جانوں میں نظر دوڑائی ہے اپنے علم قلیل کی وجہ سے جس میں فساد زیادہ ہے اور علم کم ہے خود سری زیادہ ہے اور حق کے متلاشی یہ کم ہے انہوں نے وہی دیکھا جو یہ دیکھنا چاہتے تھے ارے سرخ اینک پہنو گی تو دنیا سرخ ہی نظر آئے گی لیکن کون انہیں بتائے قرآن پر ان کو بتاتا ہے کہ دیکھو کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف و آگاہ ہونا کافی نہیں اللہ اکبر آئیے سورہ الراد کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آیت نمبر ٹوئنٹی سیون اللہ عز و جل فرماتا ہے اور کافر کہتے ہیں یہ ملہدین بھی تو کفر ہی کر رہے ہیں انکار کر رہے ہیں کافر ہیں یہ کسی کو نہیں مانتے وَيَقُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا آلوتہ سائنس کو مانتے ہیں یہ نئے ایک کہ انہوں نے خدا بنایا ہے اپنا سائنس اس کی عبادت کرتے ہیں اس کو مانتے ہیں اور اس کی مانتے ہیں تو یہ کافر ہیں وَيَقُونُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کافر کہتے ہیں لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ کہ اس پر کوئی نشانی یا موجزہ کی منازل نہیں کیا گیا قُلْ لِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءَ ہا جسے اللہ تعالی ہدایت سے دور رکھے اسے ہدایت نہیں ملتی اور ہدایت اسے ہی ملتی ہے جسے اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے اور یہ نہیں کہ اللہ تعالی تمہیں جان بوجھ کی ہدایت نہیں دیتا تم خود ہدایت سے فرار اختیار کر بیٹھے ہو تم تو پیدا ہدایت میں ہوئے تھے پر افسوس تم نے شیطان کی مانی رحمان کی نہیں مانی اور یہی پیغام ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دیا تھا کہ ابا رحمان کی مانو شیطان کی نہ مانو شیطان کی دوستی چھوڑ دو میں رحمان کے آگے کیا حجت پیش کروں گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ جو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اپنے آمال کی وجہ سے پڑے ہوئے ہیں اپنی ان کٹ خجتیوں کی وجہ سے پڑے ہوئے ہیں حالانکہ اللہ تعالی ہی ہے جو ہدایت کی طرف لاتا ہے پر یہ خود ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتے تو اللہ نے بھی انہیں چھوڑ دیا کہ جاؤ تمہاری رسی ڈھیلی کر دی پھر جب پکڑوں گا تو پھر بلبلانا مت اب آ جائیں سورة تور میں آ جائیں اس میں تو بڑا واضح اللہ تعالی نے چند الفاظ میں انہیں بتا دیا ہے کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود ہی پیدا ہو گئے ہیں اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں نا یہ ارے یہ تو کیمیکل ریاکشن ہو گیا اور وہ ایک بگ بینگ ہو گئی اور وہ ارے میرے بھائیوں ان کو یہ تو پوچھے کہ یہ بگ بینگ جو ہوئی تو یہ ستارہ جو گردش کر رہا تھا یا جو ستارہ تھا یا جو کچھ تھا ارے وہ کدھر سے آیا یہ جو کیمیکل ریاکشن ہوا تو یہ چیزیں کیسے بنیں ارے کسی بنانے والے کے بغیر تو تم سوئی نہیں بنا سکتے تم دھاگا نہیں بنا سکتے کائنات کیسے بن گئی کائنات کی ابتداء کیسے ہو گئی ارے کوئی تو بنانے والا ہوگا اس کی بات کرو تو وہ جو پہلے چیز بنی وہ کس نے بنائی وہ کدھر سے آئی وہ اجزاء کہاں سے آئے بغیر انگریڈینٹ کے تو تمہاری بریانی بھی نہیں بنتی نہ تمہارے مرغ پکتے ہیں تو پھر بغیر انگریڈینٹ کے کائنات کیسے وجود میں آگئی کہیں نہ کہیں کوئی تو بنانے والا ہے یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں یہ خود تو پیدا کرنے والے نہیں ہیں اس بات کا تو یہ خود کہتے ہیں کہ نہیں نہیں تو پھر پیدا کرنے والا ہے نہ کوئی مانتے تو ہو اب تم بھی تو چیز بناتے ہو تو محرز وجود میں آتی ہے تو چھوٹی سی چھوٹی چیزیں تو تمہیں بنانی پڑتی ہیں اتنی بڑی کائنات خود ہی بن گئی اللہ اکبر اللہ اکبر آئیے سورة الانسان میں آ جائیں یہ سورت کا نام ہی اللہ نے الانسان رکھا ہے the human اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اننا خلقنا الانسان من نطفہ ہم نے انسان کو بنایا ہے ملے جلے نطفے سے امشاج ملے جلے نفس امشاج یعنی ملے جلے سے اننا خلقنا الانسان من نطفت نمشاج یعنی ماں اور باپ دونوں کے یہ پانی کا ملاب ایکز کا ملاب اور وہ پورا ایک بروسس ہے برد کا من نطفت نمشاج نبتلی اور اس کے بعد کیا ہوا ملے جلے سے پھر امتحان کے لئے سے پیدا کیا تمہارا مقصد حیات کیا ہے تمہیں بھیجا گیا ہے یہاں پر کہ دیکھئے کہ ان امتحانوں میں کون پورا اترتا ہے سورة الملک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا واضح طور پر بیان کیا کہ ہم نے حیات اور موت اور موت اور حیات بنائی اسی لئے ہے لیابلوکم ایوکم احسن عمل کہ تم میں سے کون اچھی عمل احسن عمل بہترین عمل کر کے لوٹتا ہے تو اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَنَ مِنْ نَطْفَةٍ نَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اور اس کو بنایا بھی کیسا کہ سننے والا دیکھنے والا تو سننا اور دیکھنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ کان پر آواز پڑی اور گم سن دیکھ کر بھی اندھا اسی لئے وہ جو دیکھ کر اندھے ہوئے جو سن کے بہرے ہوئے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے باہرے میں سورہ بقرہ میں فرما دی اَصُمُّن بُقْمُن نَومین یہ اندھیں ہیں گنگیں ہیں بہرے ہیں کان رکھتے ہیں پر سنتے نہیں آق رکھتے ہیں پر ہدایت کا راستہ نہیں دیکھتے دماغ رکھتے ہیں پر سوچتے نہیں ہیں مُن رکھتے ہیں پر گنگیں ہیں ہدایت کی بات نہیں نکلتی اللہ کی بات نہیں نکلتی گمراہیوں کے کلام نکلتے ہیں تو قرآن تو میرا بھائی بڑا واضح ہے اب ان کی عقل میں نہ آئے تو ان کی عقل کا خصور ہے اے اپنے تین بڑے عقل مند سمجھتے ہیں یاد رکھو یاد رکھو قرآن ان کے بارے میں ان کی عقلوں کے بارے میں فیصلہ کر چکا ہے اور وہ بتا بھی چکا ہے کہ قیامت کے دن جب یہ اصل چیزیں اپنے سامنے دیکھیں گے تو خود کہیں گے کہ کاش ہم عقل رکھتے ہیں کاش ہم عقل رکھتے ہیں ہمارے پاس تو لوگ آئے تھے ہدایت کا پیغام لے کر ہم نے ہدایت یہ قبول نہیں کی تو سورہ ملک میں اگر آپ آیان نمبر ٹین پڑھیں تو ان میں اللہ تعالی فرماتا ہے یہ جب کچھ سارا کچھ دیکھ لیں گے نا اللہ اکبر پھر بائے ندامت کہیں گے وَقَالُوا لَمْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْن نَعْقِمِ ہائے کمبختی ہم سنتے ہوتے ہمارے پاس ہدایت کا پیغام دینے والا آیات تو تھا اَوْن نَعْقِلْ كَاشْ عقل رکھتے یہ ساری عقلیں اس دن غائب ہو جائیں گی ان کی مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ تو پھر ہم ان دوزخیوں کے ساتھ کوئی آنا پڑے ہوتے ہم جہنم کی آگ میں تو نہ ہوتے دوزخیوں کی اس عذاب میں شریک تو نہ ہوتے اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو اور جو ہدایت میں انہیں ہدایت پہ رکھے کہ ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ ہجیتنا وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَا اِنَّكَ اَنچَ الْوَحَابِ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں